بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال دی آپ لوگ کے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کا آپ کے ایگزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک کل رہا ہوگا آج ہم بات کریں گے جونئر پیٹرول آفیسر ٹیسٹ ریپیشن کے حوالے سے کہ نیشنل ہائیوے اینڈ موٹویز پولیس میں جو جونئر پیٹرول آفیسر کی سیکڑوں پوسٹیں جو آپ اناؤنس کی گئی ہیں اس کے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ جو ٹیپس ہیں کچھ ٹرکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی ہم آنور جائیں گے اور مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی تیاری احسن طریقے کے ساتھ ہوتی رہے تو سب سے پہلے جو میں ان چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے سوڈیو میں وہ یہ ہیں کہ ہم بات کریں گے سلیبس کے حوالے سے کہ آپ جب بھی کسی ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو جو پتا ہونی چاہیے وہ سلیبس پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو ٹیسٹ کا سلیبس ہی نہیں پتا تو دین آپ تیاری کہاں سے کریں گے کیسے کریں گے کس طریقے سے کریں گے تو پہلی چیز جو آپ نے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دیکھنی ہے وہ اس کا سلیبس دیکھنا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو ٹیسٹ میں کوئسٹنز کہاں کہاں سے آئیں گے تو پہلی چیز ہوگی سلیبس تو آج کے ویڈیو میں ہم سلیبس بھی ڈسکس کریں گے دین ہے ٹیسٹ پیٹرن کہ آپ کہیں پہ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا آن پیپر ہوگا آن کمپیوٹر ہوگا ایم سی کیوز ہوں گے جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوگا کس طریقے کا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ پیٹرن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو ٹیسٹ پیٹرن کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے دین آپ پھر اگلی جو چیز دیکھنی ہے آپ نے وہ پاسٹ پیپر دیکھنے ہیں اس سے آپ کو ٹرینڈز کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کس طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں اور ابھی جو ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں تو وہ پاسٹ پیپر سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے کے سوال پوچھے جانے کے چانسز ہیں سو پاسٹ پیپر کو بھی آپ نے دیکھنا ہے سلیبس ہوگا ہے ٹیسٹ پیٹرن پاسٹ پیپر دین ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے پریکٹس کرنی ہے مختلف جو ریسورسز ہیں مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے آپ نے چیزیں دیکھ کے پریکٹس کرنی ہے تاکہ ٹیسٹ والے دن آپ کو چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اچھی طریقے سے ان کو اٹیمٹ کر سکیں تو آگے پڑھتے ہیں سلیبس کی بات کرتے ہیں سلیبس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں سلیبس کیا ہے جی جو پارٹیکولر جو پوسٹ ہے جونئر پیٹرول آفیسر کی اس میں بیس پرسنٹ آپ کی انگریزی ہے بیس پرسنٹ جو ہے وہ اسلامی سٹیڈیز ہے بیس پرسنٹ پاکستان سٹیڈیز ہے بیس پرسنٹ جنرل نالج ہے اور بیس پرسنٹ جو ہوگا وہ آپ کا جاب ریلیٹڈ یعنی کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹریفک رولز کے حوالے سے نیشنل آئیویاں موٹر وی پولیس کے جو رولز ہیں ان کے حوالے سے چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو یہ آپ کا سلیبس ہو گیا سو نمبر کا جو آپ کا پیپر ہوگا بیس پیس نمبر کی یہ چیزیں ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے تو پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ وہ سلیبس کی امباد کریں گے تو سلیبس آپ نے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جی ٹیسٹ پیٹرن جاؤگا تو ٹیسٹ پیٹرن جو ہوتا ہے یہاں پر وہ ایم سی کیوز ہوگا یعنی کہ آپ کو ملٹیپل چوائس کوئسنز دیے جائیں گے سو سوال ہوں گے ایک کوئسن آپ نے دیا اس کے چار اپشن ہے اپشن اے اپشن بی اپشن سی اور اپشن بی تو ان میں سے جو کوریکٹ اپشن ہوگا وہ آپ نے چوز کرنا ہے اگر اپشن اے ہے اپشن بی ہے اپشن سی ہے یا اپشن بی تو وہ کوریکٹ اپشن آپ نے چوز کرنا ہے تو یہ ٹیسٹ پیٹرن ہوگا ایم سی کیوز ہوں گے آپ کے ملٹیپل چوائس کوئسنز آپ کو دیے جائیں گے ٹیسٹ میں تو یہ چیز بھی ہوگی پاسٹ پیپر کی بات کرتے ہیں پاسٹ پیپر آپ کے بہت سارے آن لائن پڑے ہوئے ہیں جو پہلے ہوتے رہے ہیں دوہزار انیس میں بیس میں اکیس میں بائیس میں یا جب جب ٹیسٹ ہوئے ہیں تو ان کے ٹیسٹ کس طرح کس طریقے کے تھے تو اگر آپ کچھ ٹیسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ سے سوال کس طرح کے ہوں گے سوال اس طرح کے ہوں گے کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سے ہے یعنی کہ دیلارجیس پروونس پاکستان بائی پپولیشن تو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سے ہے جی وہ ہے پنجاب یہ ایک کفہ سوال پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی جو مختلف منسٹریز ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں پاکستان کے ریلیٹڈ جیسے قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی تھی پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا تھا اسلامیات کے حوالے سے آپ سے چیزیں پوچھے جا سکتی ہیں کہ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں ان کا نام کیا ہے جی پہلی وئی کہاں پہ نازل ہوئی تھی سہائے سطح سے کیا مراد ہے تو بیسک جو اسلامی کوئسنز ہوں گے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے اسی طریقے سے انگریزی میں آپ سے جو سوال ہوں گے وہ وہ کیبلری ہوگی گریمر ہوگی یہ چیزیں آپ سے ہوں گی تو پاس پیپر میں یہ ساری چیزیں گیون ہیں then ہم بات کرتے ہیں ٹرافیک رولز کے حوالے سے یہ جاب ریلیٹڈ سوال جاب ریلیٹڈ اگر آپ پرانے پیپر اٹھائیں تو ان میں کچھ اس طرح کے سوال ہیں کہ آپ کو رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک ویٹ آپ کی جو ہے وہ سڑک ہے گیلی سڑک ہے اور آپ آپ کے سامنے سے گاڑی جا رہی ہے تو آپ نے چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے then ہم آگے بڑھتے ہیں جی کہ پریکٹس کہاں سے کریں تو پریکٹس کے لیے آن لائن لرننگ کے لیے آپ مختلف پلیٹ فارمز یوز کر سکتے ہیں لائک مختلف ویب سائٹ سے جہاں پر ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں آن لائن ٹیسٹ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں آن لائن جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہے جس میں ہم سکیوز پڑے ہیں وہاں چھوٹا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کوئی اکیڈمیز وغیرہ اگر آپ کے آس پاس ہیں تو وہاں پہ جائیں وہ جائن کر کے وہاں پہ بھی تیاری کر سکتے ہیں اکیڈمیز کے یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں ریگولر بیسز پر آپ ٹیسٹ دیتے رہیں گے چیزیں آپ سے ریگولر پوچھی جاتی رہیں گی آپ ریگولر پڑھتے رہیں گے تو پھر کام ہوگا کیونکہ انارمال یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے سر پر کوئی ڈنڈا نہ ہو جب تک ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو ہم چیزیں پریپیر نہیں کرتے تو اکیڈمی کے یہ فائدہ ہوگا باقی اگر آپ اپنے طور پر سڈی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن پلیٹ فارمز بہت سرے اویلیبل ہیں ان سے آپ تحریک کر سکتے ہیں میں مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہوں گی ٹیسٹ کے حوالے سے وہ آپ کے لیے بناتا رہوں گا ہماری نیک دعائیں ہماری نیک امن نائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے ویش شوال گوڑ لگ تینکیو ویری مارک